اب کلچر کے حوالے سے بڑی تہیر سے ڈسکشن کریں یاد رکھیں پوری دنیا میں جو کلیش آف سیولائزیشن ہے کلیش آف سیکس ہے کلیش آف ریلیجن ہے اس کو ہمیں بلکل کنڈم کرنا ہے ہمیں لے کے آنا ہے لوگوں کو ڈائیلوگ کے نام سے کسی کا بھی قتل اہم کسی کے خلاف بھی ایک دہشتگردی والا کام جو ہے وہ قتن صحیح نہیں ہے بڑی تہیر سے ذکر کریں یاد رکھیں کہ اگلی نسلیں چاہے یہودیوں کیوں عیسائیوں کیوں مسلمانوں کیوں ہندووں کیوں بودس کیوں جین کیوں یہ سب کی سب دین سے دور ہونے والی ہیں اور یہ سب کے سب دین سے دور ہونے میں جو دین سے دور کرنے میں اصل پارٹ پلے کر رہے ہیں وہ دیندار کر رہے ہیں دیندار سے کیا مراد جو دین کے نام پر شدت کرتے ہیں میری جب بھی گفتگو ہوئی یہودیوں سے عیسائیوں سے ہندووں سے سکھوں سے سب سے میں نے کہا یہ جو نفرتیں ہیں اپنی اپنی حد و حدود میں رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے جو نفرتیں اور قتل عام کا سلسلہ یاد رکھیں آپ کی نسلیں یہ کہیں گی کہ وہ جو لوگ کہتے تھے the religion is the affume for the people mind وہ غلط کہتے تھے religion is the poison for the people life اگلی نسلیں ہماری یہ کہیں گی ظہور سے پہلے یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ جو عدیان کی شدت ہے اور ساری شدت دین کی جو ہے کس کے نام پہ ہے اللہ کے نام پہ مسلمان کیا کہا کہ پھٹ رہے ہیں یا ابلیس کہہ کہ نہ ہی اللہ کہہ البتہ یاد رکھیں اس اسلام کا تعلق ہم سے نہیں ہے ہم ہیں اسلام محمدی علوی فاطمی حسنی حسینی سجادی باقری جعفری موسوی رضوی تقوی نقوی اسکری اور مہندوی کے ماننے والے نہ ہمارے ہاں تکفیریت ہے نہ ہمارے ہاں قتل عام ہے ڈائلوگ ہے اور یہی کلچر بنائیں اور کھل کے کنڈم کرنا چاہیے قتل عام خصوصاً انڈیا میں کسی کا بھی صحیح نہیں ساری دنیا میں کہیں صحیح نہیں پاکستان میں جو ہو رہا ہے ہندووں کے ساتھ قطن غلط ہوا حسائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے آسیا بی بی کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ کسی کے ساتھ قطن غلط ہے قائدیانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے لوگوں کی جرت نہیں ہوتی اس ممبر سے قائدیانیوں کی بات کریں ہم قائدیانیوں کے عقائد کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ان کے عقائد کے خلاف ہیں لیکن ان کے کسی بھی بچے کے قتل عام کے فیور میں یاد رکھیں نہ اللہ ہے نہ رسول بھائے لوگ اس بچے کا کیا خصور اس جوان کا کیا خصور بلکل اسی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ بہت بڑی تعداد عیسائی ہوں یہودی ہوں مسلمان ہوں جو بھی ہوں ان میں بہت بڑی تعداد جو ہے اس پر حجہ تمام نہیں ہوئی ہے انہیں نئی معلوم کہ کیا کیا ہے آپ کے خیال میں وہ یہودی جو رسول اللہ کے ذکر کو جانتے تھے تورات میں ہے اور ان کی کتابوں میں ہے اور وہ یہودی جنہوں نے شق القمر کو دیکھا اور وہ آج کا رہبائے جس کے پاس رسول اللہ کی بشارتیں ہیں اور وہ اکیس سال کا یہودی لڑکہ یہ سب برابر ہیں یہ سب برابر ہیں اللہ کے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک وہ کے جس کو رسول اللہ کی حقانیت کا علم ہے اور یہ اکیس سال کا بچہ سب برابر ہیں ایسا نہیں ہے وہ کے جنہوں نے جناب سیدہ کا دروازہ جلایا یا وہ جو جدوازہ جلاتے ہوئے دیکھ رہے تھے وہ جن کو اپنی کتابوں کے ذریعے سے علم جناب سیدہ کے دروازے کی حرمت کو پامال کرنے کا اور وہ بچارہ ایک عام لڑکا جس کو کچھ نہیں معلوم یہ سب برابر ہیں لہذا میں تو واقعا مذہبی ہونے کے باوجود بھی جتنی دوستی یا ہندووں سے ہسائیوں سے یہودیوں سے سنیوں سے ہمارے اکثر دوست سنی ہیں اور مجھے سب ایسے لگتا ہے سب ہمارے جیسے ہیں یقین جانے کوئی فرق نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے ہمارا کام ہے محبت کے ساتھ ان کو بتانا اب جیسا کہ ہم بتاتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیوں بتا رہے ہیں میں کیوں نہ بتائیں ہم زباہ ہو رہے ہیں ہم نہ بتائیں یعنی ان کے یہودی صفت علماء یہودی صفت علماء سے کیا مراد کہ جو حق کو چھپاتے ہیں وہ ہمیں قتل کروا رہے ہیں تو ہم ان کے راز کھول کے ان کو نہ بتائیں یعنی ہم قتل ہوتے رہے ہیں ہم ان سے بھیک مانگیں ہم ان کے دروازے پہ جائیں کہ ہم سے اتحاد کرو ایسے نہیں ہوتا سارے مسلمانوں کا احترام ہے سارے عدیان کا احترام ہے لیکن لیمیٹیشن کے ساتھ جو ہم نے کل بھی ارز کیا موسیقی ہوا